چالیس پنتالیس سال پرانی ڈال موٹ کی پشتینی دکھان جہاں الگ الگ قسم کی ڈال موٹ ملتی ہیں جس طرح سے فروخ آباد کی آلو مشہور ہے جس طرح سے فروخ آباد کی زردوسی مشہور ہے اسی طرح سے فروخ آباد کی ڈال موٹ بھی مشہور ہے صحیح کہا میں نے ہے نا بہت مشہور ہے کیونکہ میں جاں گیا اور انہوں نے بولا کہ فروخ آباد جانے سے پہلے ڈال موٹ ضرور کھا کے جائے گا تو کیا بات ہے جو فروخ آباد کی دال موٹ کو اتنا پاپلر بناتی ہے ہمارے یہاں کے مسائلے ہیں اور بنانے کی طریقہ جواب طریقہ ہے وہاں ہے تو جہاں پر چونکہ علو بڑا فیمیس ہے آپ کی دال موٹ میں علو بھی ڈلتا ہے یہ پڑھتا ہے پڑھتا ہے پڑھتا ہے؟ چاہے دکھئے میں نے کبھی علو کے ساتھ دال موٹ کبھی دیکھی نہیں ہے یہ دیکھی نہیں ہے چکھائیے یہ کون کونسی ہے یہ سیم کبھی ہے بہت ایٹم ہے میں نے بھی بہت سی دال موٹ ٹرائے کی ہیں مگر یہاں کی دال موٹ کی بات ہی کچھ لائے ایٹم ہے؟ اس دکان پر ملنے والی دال موٹ کی ریسیپی بھی ان کی اپنی ہے بہت اندھا ٹیسٹ ہے اور یہ ہوئی اپنی دال موٹ مزا آگیا بہت کام کیجئے گا اتنی سوادیش ہے تین ڈب دے ان تینوں کے پی کرنی ہے